ہیلو دوستو میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں کاشرٹن میں جو کسرٹن کے بلکل پاس میں یہ کیلیا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونڈ اور اس پونڈ کے پاس ہے نزدیک میں ہی ایک میوزیم جس کا نام ہے ہنیور میوزیم اور یہاں پر سامنے کچھ سردھانجلی پیلرز بھی لگے ہوئے ہیں جو کی ورڈ وار ٹو کے شینکوں کے بارے میں ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کی وہ کیا ہے اور پلس سٹن کا یہاں ایک اتحاسک بیلیو بھی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹن میں سٹن کا نام اتحاس کی کتاب میں درد ہے جو کی بہت ہی پرانی کتاب ہے 1066 میں یہ لکھی گئی تھی اس کو کہتے ہیں ڈومس ڈے بک یہ ڈومس ڈے بک کیا ہے یہ ڈومس ڈے بک جو ہے وہ لکھوائی تھی ویلیم ڈا کونکرر نے ویلیم ڈا کونکرر جو فرانس سے ایک راجہ تھا اس نے آ کر اگلینڈ کو جیتا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے پورے دیش کی سبھی لوگوں کے پاس کیا ایسٹس ہیں کیا مکان ہیں کیا کھانا پینا ہے سب کی ریٹیل منگوائی اور اس نے وہ کتاب کے دوارہ لکھوایا تو ہر کسی کا پورا بیورہ اس میں درج تھا کس کے پاس کتنے گھر ہیں کیا جانور ہیں کیا کیا ایسٹس ہیں اس کے پاس ہر چیز اور اس کتاب میں سٹن کا نام بھی درج ہے اس وقت میں سٹن میں کیا تھا سٹن میں کتنی فیملی تھی کیا ایسٹس تھی ان کے پاس کیا چرچے تھی ان کے پاس سب چیزوں کی ریٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے اور اس وقت میں اس کا نام سٹن مطلب سٹن مطلب سٹن مطلب فارم اور اس میں اس کے بارے میں کچھ ڈٹیل لکھی ہوئی ہیں جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تیس گھر ہیں اور دو چرچ ہیں اور کچھ اور چیزیں تو وہ سامنے جو ہنی وڈ میوزیم ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہنی وڈ میوزیم ہے ایک پیچھے اور اس ہنی وڈ میوزیم میں وہ سال چیزیں ہیں جو کہ میں بھی آپ کو اندر لے کے جاؤں گا اور وہاں دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر وہاں پر سینکو ورڈ وارڈ وارڈ ورن ٹو کی ٹروپس کے بارے میں ڈٹیل ہے دونس ڈے بک ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں پلس اور بھی بہت چیزیں یہاں پہلے لوگ کیسے رہتے تھے ان کی کیا ٹوپی پہنتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے کیا کھاتے تھے اس کے بارے میں فوٹوگرافز اور ورڈ وارڈ ٹو میں جو اکرمن ہوا جرمنی کی طرف سے تو اس میں جو چھت یا گھر ٹوٹ گئے تھے ان کی تصویریں بھی یہاں پر ابھی ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا حالت ہوئی تھی پلس یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ وار ٹو کے کچھ سردانجلی پلز لگا رکھیں جہاں پر ورڈ وار ٹو اور ورن میں جو سہید ہوئے ہیں آنکے سینک ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ ہے ایک تح so یہ ورڈ وار ون اور ٹو دونوں کا ہے ایک سائد وان اور ایک سائد ٹو اور اس کے پیچھے ایک اور پر پلے لگا ہوا ہے جہاں پر ورڈ وار ٹو کے سینک جو سہید ہوئے ہیں دیکھ لوگ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ وار ٹو کا لگا ہوا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہنیورڈ میزیوم کے انسائٹ اندر آکے دیکھیں ہم تو یہ سارا کچھ مینلی نیول جو یود دعا تھا اس کے بارے میں ہیں اس کا ٹرانزیسٹر دیکھ سکتے ہیں اور سینیکوں کے کپڑے جہاج کی فوٹو اور یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیا کیا لگا لگا کھائے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی ہسٹری کو بہت سنجھو کے رکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نیول کے ساری چیزیں یہاں پر رکھیں ہوئی ہیں جو بھی یوز ہوئی ہیں چیزیں اور جتنے بھی آرمی کے گروپ تھے انکی ٹروپس تھی ان کے فوٹوز لگے ہوئے ہیں یہ نام سے پڑھا نہیں جا رہا اور سیویل ڈیفینس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہنی وڈ میجیم جہاں انہوں نے اپنا آرمی کا پورا سنجھو کے رکھائے دیکھ سکتے ہیں گیلری میں بھی بہت سارے فوٹوز لگے ہوئے ہیں یہ گیلری ہے اس سے آگے سٹاپ آن لی ہے نیکسے کہ ورڈ وارڈ ٹو ہوا تھا تو اس میں جرمنی نے جب بم گرائے تھے تو اس ٹھم لندریل کی حالت تھی تو یہ ٹوٹی ہوئے گاڑی اور یہ پول جو ٹوٹا ہوا گرا ہوا نیچے پیڑ وغیرہ یہ گھر کی حالت بم گرنے کے بعد یہ سب گھروں کی حالت ہے سیکنڈ ورڈ وارڈ کی اس کے فوٹوز سٹن کے اندر کیا ہوا تھا وہ ہے اور دوسری سائیڈ ہم جا کے دیکھتے ہیں یہ ایک اور روم ہے اس روم میں ابھی کچھ ہارٹیفیکٹس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کے تانگا کھڑا گڑی اور بہت چیزیں ہیں یہ ہنیوڈ کا ایک اور روم ہے ہنیوڈ میزیم کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر انڈسٹری کے بارے میں اور یہاں پر گروو آئرن وارک اور بہت چیزوں کے بارے میں رکھیں یہ دیکھو یہ بہت سالی بوٹلیں ہیں اور جس میں ہم اچار رکھتے ہیں اس ٹائپ کے یہ ٹین ہے اور یہاں ایک آٹا چککی بھی رکھی ہے ہم جب گھنوں پیشتے تھے گھر میں تو کس طریقے سے آٹا چککی چلاتے تھے یہ رکھیں دو پتھر ہیں اور گھماؤ اور اوپر سے گھنوں ڈالتے رہو تو یہ پیش کے آٹا ادھر ڈالتی ہے یہ چیزیں یہ بہت دلانی ہے اس کو انہوں نے سمجھو کے رکھا ہوا ہمارے گھر میں تو شاہد انہیں ہاتھ سے چلائی بھی ہے یہ یہ بہت پاتھ رکھا ہوا ہے یہاں پر اور بہت چیزیں ہیں یہاں پر دیکھنے پر دیکھیں ارلا آگے روم کیا ہے آگے ساید پائے رکھ جیٹ ہے اور آپ ہم نیچے آگے دیکھیں یہاں پر کیا ہے میں بھی ایک روم ہے جہاں پر کارسلٹن گیدل ہیٹ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہیٹ تا نہیں جاتی تھی کبھی یہ یہاں پھوٹو لگے ہوئے ہیں کارسلٹن گیلیج کے لوگوں کے پرانے پھوٹوز اور بہت سارے پھوٹوز ہیں کیلٹس جہاں ٹرین ہوتے تھے یدو کیلئے یہ پرانی پھوٹوز ہیں ان کے طلاب کی اور یہ پیچھے کا اللہ کا اللہ دوستو ابھی میں نے آپ کو ہنی ووڈ میزیم دکھایا اور یہاں کا کچھ اتحاس بتایا آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کو اچھا لگا اور بھی آپ آگے انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں لنڈن کے بارے میں یوکے کے بارے میں اور بہت سارے میزیم ہیں یہاں پر دیکھنے لائک جن کو آپ بھومنا چاہتے ہیں ان میزیم میں کیا ہے ان میزیم سے ہمارا ان کا کیا اتحاس جڑا ہوا ہے اور ہمارا اتحاس ہمارا اتحاس اس سے کیسے جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں باتیں کریں گے کیسے ہم اور یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا اتحاس ہے ہمارے سینیکو کے بھی کئی میزیم ہیں یہاں پر جہاں پر ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینیکو کا بارے میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا میزیم نہیں ہے چاہے کپڑے ہیں مشینے ہیں ویکلز ہیں آپ کا سائنس میزیم نیول میزیم اور تنیا بھر کے کوکنگ میزیم مذہب ایسا کوئی چیز نہیں ہے اب تک جس کا میزیم لنڈن میں نہیں ہوگا تو میں آپ کو ہر ایک میزیم میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو اس میزیم کے درشن کراؤں گا کہ اس میزیم میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں ان کا اتحاس میں کیا اپیوک کیا گیا کیوں وہ میزیم بنایا گیا اور اس میزیم میں آج کیسے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ و لوگ کے لئے بھنیواز